لیکن کونسی رات ہے شب قدر راوی نے ہمارے چھٹے امام امام صادق کی خدمت میں آ کر عرص کیا اللہ مسلی علی محمد کہ مولا میں ان تین راتوں میں انیس اکیس اور تیس کو کسی مشکل کی وجہ سے کبھی کسی سستی کی وجہ سے میں ان تمام راتوں میں نہیں جاک باتا تو میں کس رات کو اخص کر کے اس پر اعتماد کروں اور اسی رات صرف اپنے عبادات کو انجام دوں تو امام نے فرمایا کہ تم تئیسویں کی رات کو عبادات انجام دوں امام نے بھی تئیسویں کی طرف زیادہ رجحان کو ظاہر کیا اور ایک حدیث ہے جو کہ حدیث جہنی کے نام سے مشہور حدیث جہنی پیغمبر اسلام کے پاس جہنی نام کا ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا گھر مدینے سے بہت زیادہ دور میں معذرت چاہتا ہوں میں اتنی زیادہ راتوں کے لیے عبادت کے لیے مدینے نہیں آسکتا مجھے آپ کو ایک رات بتا دیں کہ بس میں اس رات کو مدینے آؤں اور اسی رات کو ساری اپنی عبادت وغیرہ انجام دوں پیغمبر اسلام نے جہنی سے فرمایا کہ تم شبے تئیس کی رات کو آجاؤ اور اس رات عبادت انجام دوں باقاعدہ ملہ یعظر الفقی کی دوسرے جلد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے اس نام کی مناسبت سے ہی اس شبے قدر کی اس روایت کو حدیث جہنی کہا جاتا ہے البتہ آیت اللہ العظمہ آغای سیستانی کے نزدیک کے روایت زیادہ معتبر نہیں لیکن بہرحال جن علماء کے نزدیک معتبر ہے وہ حدیث جہنی کو ضرور لے کر آتے ہیں اور علماء میں حجد الاسلام محمد رضا حاج شریفی انہوں نے باقاعدہ تفسیر سور قدر پر ایک کتاب لکھی اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی کہ پیغمبر اسلام کے پاس قابیل بن سلمہ سے کچھ لوگ آئے اچھا لوگ اس زمانے بڑے پریشان دیں کہ ہم کونسی رات کو شبے قدر سمجھیں ٹیپ آیا کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی پیغمبر اسلام کے پاس جائے گا راوی کہتا ہے جس کا نام تھا حمزہ ابن عبداللہ کہا کہ میں جاؤں گا یہ راوی جو ہے مدینہ آیا اور اس کو اتنا شرف ملا کہ یہ پیغمبر اسلام کے ساتھ پیغمبر کے اپنے گھر میں اس نے کھانا کھایا اور پھر پیغمبر اسلام کے ساتھ ہی چلتا ہوا مسجد نبوی آیا پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ کیا تم کو مجھ سے کوئی اور بھی کام ہے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ بنی سلمہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے پوچھوں کہ کونسی رات ہے جو کہ شبے قدر پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ آج کونسی رات ہے کہا کہ آج شبے بائیس ہے پیغمبر اسلام نے کہا تم کل تیئیسویں کی رات آجاؤ اور وہی رات شبے قدر تو جب ہی یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے علماء جو تیئیسویں کی طرف کافی رجحان رکھتے ہیں لیکن بہرحال علماء یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ انیس اکیس تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس ان تمام راتوں میں اگر انسان واقعی جاگے اور جاگنے کے ادبار سے تو شبے عید کی لحاظ سے الگ سے ایک تاکید بھی آئی ہے تو بہرحال رمضان دیکھیں کچھ محنت اور مشقت عبادتوں کا انجام دینے کا مہینہ ہے اس میں سستی کاہلی کو ترک کر کے اپنے اوپر کو جبر کر کے ان عبادت کو انجام دے دینا چاہیے موسیقی